تو ایسے امام صاحبان جو ہیں موزدین صاحبان ہیں وہ بھی ہر جگہ سبز امامہ پہنے جہاں بھی جائے سبز امامہ پہنے وہ خمقہ اپنی مسئلہتیں نہ نکالے انٹرنیشنل جیسے ائرپورٹوں میں جاتے ہیں تب بھی بعض سبز امامہ اتار دیتے ہیں تو مسئلہ تو تھی ان کے یار ہوں ہو جائے گا ابھی ان بیچاروں کسٹم بھلو کیا آپ پتہ کہ سبز امامہ کیسا ہوتا ہے اور ہرائی امامہ یا کتھئی امامہ یا سبز امامہ کیا فرق ہے ان کو کسٹم بھلو کیا پتہ ہو تھا غیر ممالک بھلو ہمارے ہیں تو چلو پاکستان میں تو تقریباً کسٹم بھلو کو پتہ ہوگا کہ یہ سبز امامہ دعوت اسلامی والوں کی پہچان ہے میرا گمان ہے کہ پتہ ہوگا لیکن دنیا کے دیگر ممالک میں پتہ ہونا ضروری نہیں ہے تو ایک بار میرے ساتھ یہ چٹکولہ بھی ہوا تھا کہ ایک نے مسئلہ دل ہم دو تھے وہ ائرپورٹ پہ ہم اترے اور ایک نے مسئلہ تھا وہ اسی خود ساختہ مسئلہ تھا سبز امامہ اتار دیا میں نے پہنا ہوا تھا وہ ٹوپی میں تھا آیا اسی کو پکڑا ٹوپی آلے کو پاس پڑ دیکھا میرا کچھ بھی نہیں بولا یہ ہوتا ہے یہ چٹکولہ ہوا تھا میں نے اس کو بولا دیکھ یار تو نے دیکھ لیا سبز امام میں ہی میں ہر ائرپورٹ پہ جانا چاہیے تاکہ ہمارا امیج قائم ہو جائے ان کسٹم والوں کے پاس یہ ہرے امامے والے پورامن لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہ اسلحہ نکلتا ہے نہ ان کے ساتھ ہیروئن نکلتا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی غیر قانونی چیزیں ہوتی ہے الحمدللہ اپنے سبز امامے والے دعوت اسلامی والے اس معاملے پوری دنیا میں نیک نامی ہیں جہاں جنگیں چل رہی ہیں دوسرے ملکوں سے نہیں کوئی رکاوٹ ابھی تک نہیں سنی انگلینڈ میں ہو رہا ہے یوکے میں ہو رہا ہے چائنہ میں ہو رہا ہے تبکہ دہریت ہے وہاں دہریت سمجھتے ہیں خدا کو مانتے ہی نہیں تو وہاں بھی ہمیں نہیں روکتے کہ یہ کوئی پورا امن صوفی ازم کے لوگ ہیں یار یہ ہمارے معاملے پر انٹرفیر کرتے نہیں یہ سیاست کو لے کے بیٹھتے ہیں نہ حکومت کو چھیڑتے ہیں یا بس کام کرتے ہیں ہم کو یعنی ایسے ملکوں میں جہاں دہریت ہے وہاں باز جگہ جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے اسلام کی تم لوگ ٹھیک ہے کرو ہم کو مت چھیڑو اپنی یہ پولیسی الحمدللہ بہت مضبوط ہے ان کے ملکوں میں جا جا کر ہم تبلیغ کر رہے ہیں دن کی الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں مدنی چینل کی ترقیب ہے اجازتیں ملی ہوئی ہیں کرو الحمدللہ آجاؤ تو یہ الحمدللہ ہماری مصبت پولیسی ہے اور اس مصبت پولیسی کا بہت فائدہ کیونکہ ہم چھینے ہم اگر چھیڑتے ہیں دوسرے ملکوں کو تو نتیجہ کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ ہمیں آ کر گولی نہیں ماریں گے خالی ہماری لائن کارٹ دیں گے کہ ٹھیک ہے وہ مدنی چینل آپ نہیں کر سکتے اور دعوت اسلامی کہ یہ ہرے امامے والے اب ہم کو نظر نہیں آنے چاہیے تو ہمارا اجتماع جہاں جہاں ہوتا ہے سب اپنا یہ بوری اب اس طرح سمیٹ لو ہم نہیں کرنے دیں گے یہ میں سواجتا ہوں گولی مارنے سے کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے کہ ہمارا دارہ کامی بند ہو جائے اس ملک میں اس لیے الحکمت دالت المؤمن حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے تو یہ الحمدللہ بہت پیارا کام ہو رہا ہے کہ دنیا کے بے شمار ممالک میں کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کہیں بھی میں نے نہیں سنا کہ متہم ہو کافروں کے اکثریت کے غیر مسلموں کے اکثریت کے بہت سارے ملکوں میں دعوت اسلامی کو آزادی سے کام ہو رہا ہے ان کے قانون کی حد تک جتنی ہوتی آزادی اس حد تک ہم کو آزادی سے کام کرنے دیا جا رہا ہے ملاد کے جلوس ہی دیکھنے ہوگا ملاد کے جلوس نکل رہا ہے غیر مسلموں کے اور غیر مسلم پولیس والے متاثر ہوتے ہیں انتظامی اوپر رہ کر انتظامی اوپر رہ کر نکلوا رہی ہے الحمدللہ وہ متاثر ہوتے ہیں الحمدللہ ان میں ناجانے کتنوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے الحمدللہ مسلمان ہوتے رہتے ہیں آئے دن اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنی حکمت حملی اپنی پولیسی کو مت چھوڑو سمجھے اپنا یعنی اپنا کام چھوڑو مت کسی کو چھیڑو ہاں دیکھو میں یہ تو کبھی کبھی بولتا رہتا ہوں پھر میں دورہ دوں کہ میں ایک سو بارہ فیصد یعنی کہ ہر طرح سے کٹر 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 مسلمان ہوں اسلام کے سوا کسی مذہب کی طرف میرے کوئی یعنی گنجائش ہی نہیں ہے یعنی خدا کی قسم اگر یعنی کہ میں سمجھوں اس حدیث کے تحت میں ارز کر رہا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد کفر میں گرنا یعنی کہ وہ مومن کی دیئے علامت کہ کفر میں گرنا اتنا ہی نا پسند کرے جس طرح آگ میں گرنا نا پسند کرتا ہے ایک حدیث شریف کہ یہ مضمون ہے تو الحمدللہ میں اپنے اندر یہ گویا دل کے اندر یہ جذبہ پاتا ہوں کہ دیکھ یا آگ ہے تیرے کو ڈالتے ہیں کفر ہو جا تو میں آگ میں گرنا اوکے کفر قبول کرنا اوکے نہیں ہے پسند نہیں ہے الحمدللہ کہ میں کفر میں گرنا نہیں چاہوں اللہ عظیمت پر عمل کرنے کی توفیق دے حیث موقع پر وہ اکرا کی سورت اور رخصت پر عمل کر لینا وہ اور بات ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کروڑ میں کے کروڑوں حصے کی طرف بھی میں غیر مسلموں کی طرف مائل نہیں میرا الحمدللہ روہ 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 کی نوک نوک مسلمان ہے میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور میں اللہ کی رحمت ہوئی تو مسلمان رہ کر مروں گا انشاءاللہ سورہ آل عمران 12 چوتھا آیت نمبر 102 کا یہ حصہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ترجمہ ایک انزول ایمان اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان اسلام ساتھ لے کر قبر میں جائیں گے انشاءاللہ مسلمان جائیں گے قبر میں انشاءاللہ تو یہ سب ستائیں بھائی بھی یہ بالکل آڑی ہے آپ نہیں یہ آڑی ہے بس اس کے بگر یہ مدنی زد ہے اپنی مکی زد بھی مدنی زد بھی باقیعی زد بھی ہے ہم مطلب مسلمان ہیں ہم اس کے سوا کچھ بھی نہیں مسلمان سے بس ہائی نہیں کوئی منزل اسلام سے بڑھ کر کونسی منزل ہے ہم مسلمان ہیں ہم کسی غیر مسلم کی خوش آمد کرنے والے لوگ نہیں ہیں اس کی خوش آمد کریں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں ہم اس لئے نہیں چھیڑے کہ ہمارا کام بند نہ ہو جائے کہ ہم اتنا تا چھیڑیں گے ہمارا کام مدباقی خوش آمد کیا ہم کوئی پیشہ دیتا ہے پیشہ دے تو آکھ تو اسلام کے خلاف کچھ بول دو پیشہ دیں گے آکھ تو تھوک بھی ہماری اچھی ایسے پیشوں سے تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ کی رحمت اور اس کا کرم کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کا فضل و کرم ایک ہم مسلمان ہیں اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ایمان پر خاتم مسلمان کے اطار تیری اطار سے مسلمان کے ہم سار تیری اطار سے ہو ایمان پر خاتم یا یا الہی ہو ایمان پر خاتم یا آمین نبی امین موسیقی